بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم آپ کو سورہ سجدہ کی فضیلت بتائیں سورہ سجدہ وہ صورت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرت سے پڑھا اس لئے اس کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے جو شخص اس صورت اور سورہ تبارک اللہزی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گویا اس نے لائلت القدر کا قیام کیا سورہ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں اس پر کوئی راستہ نہیں یعنی اس کو مت پکڑو اسے چھوڑ دو سورہ سجدہ اور تبارک اللہزی دیگر صورتوں پر ساٹھ نیکیاں زائد رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے یہ صورت گلبہ اور عزت پیدا کرنے میں بہت مفید ہے اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو اس کے افسرانے بالا اسے خفگی اور سکتی سے پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ سات روز تک بعد نماز فجر اس صورت کو تین مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ افسرانے بالا بے حد مہربان ہو جائیں گے یہ صورت شفایابی کے بھی اثرات رکھتی ہے اس لیے اس صورت کو تین مرتبہ پڑھ کر مریض کو پانی پر دم کر کے پلانا مریض کی سہتیابی کی دلیل ہے اور اللہ اپنی رحمت سے مریض کے سہتیاب ہونے کا ذریعہ بنا دے گا اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان یا زمین یا جائدات کے مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ اکیس روز اس صورت کو روزانہ بعد نماز عشاء گیارہ مرتبہ پڑھے انشاءاللہ مخالفوں سے ہر طرح کی پریشانی سے نجات ملے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی